برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم دا انویزیبل ہوموک کا جو چپٹر ہے اس کا لاسٹ پورشن کر رہے ہیں تو انویزیبل کا مطلب ہوتا ہے چیزیں جو نظر نہ آئے ہیں جو ستارے ہیں وہ دن کے ٹائم پر نظر نہیں آتے کبھی کبھی ہمارا دل وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے ویژن اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی آپ ایک ویژن بورڈ بنائیں چینج یور تھوٹس چینج یور لائف اپنی زندگی کے بارے سوچیں آپ داس پندرہ سال میں کہاں کیا بننے والے ہیں کون سے رستے پر ٹریول کر رہے ہیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی عام طور پر ہم فیوچر کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ہمارا ہوتا ہے گھر ہو بنگلہ ہو فیملی ہو پیسے ہو یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ہم بہت کام سوچتے ہیں کہ زندگی تو ایک جرنی ہے ڈیسٹینیشن نہیں ہے راستہ ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ آخرت کی طرف جاتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں کماتے کھاتے پیتے ہیں اور آخر قبر میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اس گھر کی فکر کرنے چاہیے جس میں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہم سب کے ساتھ دو فرشتے لگائے ہوئے ہیں معزز لکھنے والے جو ہمارے ہر کام لکھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اللہ جو ربے کائنات ہے دنیا جہانوں کا تمام جہانوں کا بادشاہ وہ ہماری شہرک سے زیادہ دی قریبے ہمیں اللہ پیمان لانا چاہیے اللہ کے آگے سب جھکانا چاہیے یہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے تو پیارے بچو عربی کے ساتھ ساتھ جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اردو اس میں قرآن کو سمجھ کر پڑیں اسی میں ہماری کامیابی ہے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں سلیم سائٹ ان ایکسائٹمنٹ سلیم نے ایک تھنڈی آہ بھری جوشو خروش سے تھنکنگ آف دا سرپرائز ہی ہیڈ فور مس نادیا وہ سوچ رہا تھا کہ مس نادیا کو حیران کر دے گا وہ سوچ رہا تھا کہ مس نادیا گہرے لائنوں میں لکھے ہوئے اس کے سبق کو داد دیں گی اس کی حوصلہ افسائی کریں گی جب اس نے اپنی نوٹ بک کھولی وہ کلپ تو وہاں پہ تھا لیکن اس کا گھر کا کیا ہوا کام کہاں پہ تھا سلیم گلانس ڈیپلی ایٹ تا پیپر سلیم نے گہری نظر سے کاغس کی طرف دیکھا تو ہیز ہورر ہیسا فینٹ پنک لائنز اس کو خوفناک تھک تک اس نے دیکھا کہ ہلکی لائنیں ہیں پنک کلر کی سلیم سٹو ڈاک سلیم کھڑا ہو گیا ہی لکٹ فرام ہیز نوٹ بک تو ہیز ٹیچر اس نے اپنی نوٹ بک سے ٹیچر کی طرف دیکھا مس ہی بگین آئی میڈ این آفول میسٹیک وہ شروع ہوا مس میں نے ایک بہت ہی غلطی کی ہے کیا تم نے آج اپنا کام کیا ہے سلیم مس نادیا آسک مس نادیا نے سلیم سے پوچھا کہ کیا تم اپنا ہومورک کر کر لائے ہو سلیم وینڈ میر مس نادیا's ڈیسک سلیم جو ہے مس نادیا کے پاس گیا اور ڈیسک کے اوپر اپنا پیپر رکھ گیا اس نے کہا کہ میں نے اپنا ہومورک کیا ہے believe me میرے اوپر یقین کرو but I guess I used a wrong pen لیکن میرا اندازہ ہے کہ میں نے غلط پین استعمال کیا میں نے اپنا کام نظر نہ آنے والی روشنائی سے کیا the whole class kept quiet suddenly ساری class جو ہے اچانک خاموش ہوگی سلیم it is a joke سلیم کیا یہ ایک مزاق ہے said his teacher اس کی استاد نے سلیم سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو at that moment اس لمحے سلیم ساہیٹر beside مس نادیا's table سلیم نے مس نادیا کے table کے کنارے ایک ہیٹر دیکھا then he understood what had happened تب اس کو سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے to his homework the night before کہ اس کے جو اس نے کام کیا تھا ایک رات پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے look miss دیکھیں miss he said اس نے کہا he picked up the paper اس نے paper اٹھایا and held it over the heater اور paper کو heater کے قریب رکھا he whispered to his homework اس نے اپنے homework سے سرگوشی کی please come back just once more برائے میربانی واپس آجاؤ صرف ایک دفعہ slowly the words started to appear آہستہ آہستہ جو الفاظ ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے miss نادیا looked at slim's paper miss نادیا نے slim کے paper کی طرف دیکھا her lips twist and eyes opened wide اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں پوری کھلی تھیں you are a genius she said تم بہت زیادہ اکل مند ہو اس نے کہا why didn't you tell me when i returned all your previous homework papers تم نے اس سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا جب میں نے تمہارے سارے homework کے papers تمہیں واپس کیے تھے تو پیارے بچو یہ words ہیں یہ ان کے meaning ہیں مشکل difficult words جو ہم نے اس chapter میں پڑے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کو جانے پہچانے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر آپ میں прям جوش دAK آپ کو سواتُ پہلے کر Roman